نیند نانا آج کی لائف سٹائل کی سب سے بڑی دین سب سے بڑا تحفہ جو آپ نے اپنی یوگیتہ سے پرابت کیا ہے لوگ کہتے ہیں میرے پاس بہت دھن ہے پیسہ ہے انٹیلیجنٹ ہے نوکری بہت بڑیا ہے ساری دنیا کی سکھ سمپتی دھن سب کچھ میرے پاس ہے لیکن نیند نہیں ہے آج میں آپ کو اس نیند کو ٹھیک کرنے کا ایک ایسا فارمولہ بتانے جا رہا ہوں اتنا صدار اتنا آسان آپ کو گئے میری رسوئی میں پڑا ہوا تھا میری نیند کی دوائی میری رسوئی میں تھی مجھے پتا ہی نہیں تھا جس سے میرے دماغ کو شانتی مل سکتی تھی نیند وہ عمرت ہے جو آپ کی زندگی بنا دیتا ہے نیند میں سب سے زیادہ بھوجن جو اچھی طرح سے پچھتا ہے نیند وہ ہے جو آپ کی باڈی کے سیلز کو پھر سے ریجنویٹ کر دیتی ہے نیند وہ ہے جو شریر میں اورجہ بھرتی ہے شکتی بھرتی ہے اگلے دن کے قابل بناتی ہے نیند آگئی تو دنیا کے سارے سکھ مل گئے اور اگر نیند نہیں ہے تو دنیا کی ساری دولت اگر آپ کے پاس پڑی ہو تو وہ مٹی ہے کسی کام کی نہیں جن لوگوں کو نیند نہیں آتی ان کا جا کے حال پوچھو کئی بار آپ نے ایسا بھی زندگی میں ہوگا کبھی نائٹ ڈیوٹی کرنی پڑے یا رات کو جگنا پڑے یا رات کو کوئی ایسا کام ہو جاگرن واگرن ہو تو اگرے دن ایسے دن بھر جبکیاں آتی رہتی ہیں اور پورے شریر کا بیلنس ہل جاتا ہے پورے شریر کا سنتولن ہل جاتا ہے روٹی تک بھی صحیح نہیں کھائی جاتی گرمی بھر جاتی ہے شریر میں اگلے دن قبض ہو جاتی ہے پیٹ خراب ہو جاتا ہے نیند گئی تو سکھ بھی گیا چین بھی گیا ساری چیزیں نشٹ ہو گئی تو اس نیند کو ٹھیک رکھنا بہت ضروری ہے نیند صحیح ہے تو آپ صحیح ہیں نیند صحیح نہیں تو آپ کا بیلنس ہلا ہوا ہے تو آپ کو آج ایسا جو نسکہ بتانے جا رہا ہوں آکو گے سوامی جی اتنا ایسی اتنا بڑیا اتنا نیچرل اتنا آسان جو مہنگی مہنگی گولیاں نہیں کر سکتی بڑے بڑے سائیکرٹسٹ نہیں کر سکتے آپ کی اس نسکے نے کر دیا بس اسے کرنا ہے سننا نہیں ہے کرنا ہے کر کے دیکھو فرق نہ آئے تو مجھے بولنا کیا کرنا ہے گائے کا گھی لینا ہے ڈیسی گائے کا ڈیسی گھی اوریجنل لینا ہے بجار سے ڈبا بند نہیں لے کر آنا ہے جس کسی وقتی نے آپ کے آس پاس نزدیک جس نے اپنے لیے سوائم کے لیے گائے رکھی ہو جو دودھ بجار میں نہ بیشتا ہو اس کے پاس جانا ان سے بے شک ہاتھ جوڑ کے پراتھنا کر کے کہ جی مجھے سو گرام دو سو گرام پچاس گرام گھی دے دو جس سے میرا کمام چل جائے میرے لیے یہ گھی نہیں ہے یہ میڈیسن ہے ان سے ہاتھ جوڑ کے لیے آنا اس گھی کو لا کے رکھ لیں رات کو تھوڑا سا گنگنا کر لیں پگھلا لیں گھی کو چار بوند اس نتونے میں اور چار بوند اس نتونے میں سرانے کے پیچھے ایسے سر لٹکا کے چار بوند ادھر چار بوند ادھر ٹپکا کر ہلکا سا کیچنا ہے ایسے چار پانچ چھ سانسے لینی ہے اور تھوڑی دیر پانچ ایک منٹ تک دس منٹ تک سر لٹکا کر بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد سر سیدھا کریں اور اپنا ریسٹ موڑ میں آ جائیں آپ دیکھو گے پہلے دن سے فرق نظر آئے گا پہلے دن آپ کو گے سوامی جی کمال ہو گیا اتنی گہری اتنی ڈیپ اتنی بڑیا نید آئی دماغ کو ترو تازہ کر دے گا دماغ کو طاقت دے دے گا یہ گائے کا دسی کی دماغ کی پرابلمز تک دور ہو جائیں گی جو آپ کا سٹریس لینے کی شمطہ نہیں یا سٹریس جھیلنے کی شمطہ نہیں جو ٹینشن آپ کے اوپر چلی ہوئی ہے جو آپ کا دماغ سورا دن ایسے گھومتا رہتا دماغ میں تھوٹس پر تھوٹس تھوٹس پر تھوٹس آتے رہتے ہیں دماغ پوری ورکنگ ایفیشنسی سے کام نہیں کر پاتا تھکاوٹ رہتی ہے ویکنس رہتی ہے صبح اٹھتے تو سستی رہتی ہے دن میں جھپکیاں آتی ہیں اواسیاں آتی ہیں کیونکہ رات کو صحیح نیند ملی نہیں ہے آنکھوں پر بوجھ ہے آنکھوں پر دباؤ ہے ویکنس محسوس ہو رہی ہے تھکا تھکا بدن رہتا ہے بدن ٹوٹتا ہے ساری پرابلم جڑ سے ختم آپ کو کہ کمہال ہوگی اتنا فائدہ نیند آئی اتنا فریش اٹھاؤ یہ جو ہم بڑی بڑی مہنگی مہنگی گولیاں کھاتے ہیں کیپسول کھاتے ہیں بجار میں ڈاکٹر کے پاس جاؤ وہ سیڈیٹیو میڈیسنس دے دیتے ہیں ایسی دوائیاں دے دیتے ہیں جن سے آج تو نیند آنے لگ جاتی کل کو پھر اس کی ایسی عادت لگ جاتی کہ بینا دوائیوں کے نیند نہیں آتی یا لوگ ہاتھ میں مٹھی بھر بھر کے گولیاں کھا رہے ہیں نیند کی تب جا کر نیند آ رہی ہے ساری باڈی کا بیلنس ڈس بیلنس ہو چکا ہے ایسے لگتا میرا سب کچھ کمایا دھمایا سب ویرث ہے اگر میرے کو نیند نہیں آتی وہ ساری پرابلمز دور ہو جائیں گی صرف اس گائے کے گھی سے اسے یوز کرنا آپ کو کہ سوامی جی آپ نے ہماری جندگی بدل دی